السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ادھاکارہ رابیہ کلسوم کی فلمی لف سٹوری پر بات کریں گے رابیہ کلسوم لیجنڈ پروین اکبر کی بیٹی اور ادھاکار اور مزوان فیزان شیخ کی بین ہے رابیہ تعلیم کے اعتبار سے ڈنٹسٹ ہے لیکن بعد میں ادھاکاری اور رقص کے شعبے سے منسلک ہوئی وہ یوٹیوب پر ادھاکارہ اور کوریوگرافر صرحہ اسگر کے ساتھ اپنی پارٹنر کے طور پر بہترین کوریوگرافی ویڈیوز بناتی ہیں یہ ہمیں کئی پاکستانی ٹاپ ڈراماز میں اپنی کمال کی ادھاکاری کے جور دکھاتی نظر آتی ہیں ان کا بیک گرونڈ بھی پاکستانی شو بیس سے تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت چھوٹی عمر میں شورت حاصل ہوئی ریسنلی یہ ڈراما فراد میں مایہ کی بہن مائلہ کا کردار کرتی دکھائی دی یہ کئی ٹاپ ایکٹرز ایکٹرسز کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور فراد ڈرامے میں یہ مشہور ادھاکارہ سبا کمر کی بہن کا کردار کرتی نظر آئیں رابیہ کی شادی ایک چھوٹی عمر میں ہوئی اور وہ اب ایک بچے کی ماں بھی ہیں ادھاکارہ رابیہ کلسوم نے ایک شو میں اپنی فلمی لف سٹوری بتائی رابیہ کلسوم نے شیئر کیا کہ ان کی محبت کی کہانی بہت فلمی تھی اور کلاسک رومانٹک پروف سے کم نہیں تھی ان کے شور ان کے بڑے بھائی کے دوست ہیں اور وہ ان کے بھائی کی شادی پر ملے تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن ان کے شور ریحان نے پہلے اپنی ماں کو منایا اور سفر کو ہموار کرنے کے لیے ان کے دوسرے دو بھائیوں سے بھی دوستی کر لی اس کے بعد وہ اپنے والدین کو رشتہ مانگنے ان کے گھر لے آئے پھر ان کے گھر والوں نے تھوڑا ٹائم لے کر بچوں کی خوشی میں خوش ہو گئے اور اس طرح سے ادھاکارہ رابیہ کی ریحان سے لف میریج ہوئی اور اب یہ ایک بچے کے والدین ہیں اور رابیہ کلسوم اپنی فیملی اور کیریئر دونوں کو مینج کرتی نظر آتی ہیں ویورز آپ کو ادھاکارہ رابیہ کلسوم کی ادھاکاری کیسی لگتی ہے اور ان کی اس لف سٹوری پر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹس کر کے لازمی بتائیے گا آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا اپنا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں ملتی ہیں کون نہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے فی ایمان اللہ